افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ اعتصاب کا عمل اپنے وقت پہ مکمل ہو جاتا تو پاکستان میں آج یہ قیادت سامنے نہ ہوتی جس کی وجہ سے پاکستان کو ہر روز ایک نیا خطرہ سامنے پیش آ رہا ہے اور میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تازہ ترین الزامات ہیں جو ایک سابقہ ایف آئی اے کے ڈی جی نے لگائے ہیں یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں اور یہ وقت شاید آج نہ آتا اگر پی ٹی آئی کا اعتصاب ہو جاتا اور شروع میں ہو جاتا اور ان کو پتہ ہوتا کہ اس ملک میں اعتصاب ہے اس ملک میں آپ جواب دیں کیونکہ جو الزامات سابقہ ڈی جی ایف آئی اے نے لگائے ہیں یہ معمولی الزامات نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے دفتر میں سازشے ہو رہی ہیں سازشے ہو رہی تھیں ایک سٹنگ سپریم کورٹ جیج کے خلاف اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کے پرسیکیوٹ کرنے کے لیے اس کے خلاف سازشے ہو رہی تھی یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور میں دوبارہ جاتا ہوں واپس اس دور میں جس میں عمران خان نے قوم سے وعدے کیے تھے عمران خان نے کہا تھا کہ مغربی جمہوریت میں جب اس نویت کے الزامات لگتے ہیں تو سب سے پہلے جس پہ الزام ہوتا ہے وہ استیفہ دیتا ہے یعنی آج اتنے سنگین الزامات ایک سابقہ ڈی آئی جی ایف آئی ہے جب لگاتے ہیں تو پہلا عمل یہ ہونا چاہیے تھا اس اصول کے تحت جو عمران خان پر چار کرتا تھا کہ وزیراعظم استیفہ دیتے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جن پر الزام ہے وہ استیفہ دیتے اس کے بعد ایک ہائی پاورڈ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی اور اگر وہ اس سے بری ہوتے تو وہ دوبارہ آتے ہیں اور تیسری بات کہ وہ سیاسی جماعت پھر اپنے لیے ایک نئی قیادت کا انتخاب کا عمل شروع کرتا ہے یہ ہے مغربی جمبوریت یہ ہے مغربی جمبوریت کے اصول یہ ہے مغربی جمبوریت کی وہ ویلیوز جس پہ وہ قائم ہے جس پہ وہ لوگوں کے جو قیادت ہے حقوقت تحفظ کرتی ہے آج اتنے سنگین الزامات کے باوجود یہاں کام معمول کے مطابق چل رہا ہے اور یہ اس میں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سیاسی اپوزیشن ہے اس کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے منصوبہ بندی سازشیں جو الزام ہے جو الزام ہے میں مانتا ہوں یہ الزام ہے لیکن اتنا سنگین الزام ہے کہ اس کی فوراں تحقیقات ہونی چاہیے اور وزیر آزم عمران خان کو اپنے اصول کے مطابق استیفہ دینا چاہیے اور پی ٹی آئی کو ایک نئی قیادت کے انتخاب کی طرح اگر تو یہ ایک فیصد بھی جمبوریت میں یقین رکھتے ہیں اس جمبوریت پہ جس کے پرچار پہ یہ اقتدار میں آئے کیونکہ عمران خان نے مغربی جمبوریت کی پرچار کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اعتماد حاصل کیا تھا عظام کا تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس حصول پہ اب قائم رہے اور یہ ان کے لیے امتحان کا وقت ہے جب تک ایک ہائی پاورڈ کمیشن ان کو ان الزامات سے بری نہیں کرتا وہ اس عوضے پہ رہنے کے مستق نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا